نیکسٹ کے سٹیڈی جو ہے کہ پچھلے دو سال میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس کے بارے میں سنا اس کے بارے میں ڈسکشن بھی ہوئے ہیں اس کو دو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو اس کو ڈسکس کرنا اس کے پیچھے جو میکنیزم ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے جو اور پھر اس کو آپ جنرلائز کر سکتے ہیں اور جو پینڈیمک کئی طرح کئی سیچویشن میں یہ یوز ہو سکتا ہے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں نیٹورک کی جو جو سوشل نیٹورک ہے تو پھر اس میں یہ جو پینڈیمک اپیڈیمک یا کونٹیجیس ڈیزیزیز ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اور یہ جو اس میں چلتی رہی ہیں یہ ساری چیزیں اسی کو ہی ریپریجنٹ کرتی تھی کہ وہ جو سوشل نیٹورک ہے اس کے درمیان جو کنیکشن ہے پھر ایک اگر پیشنٹ ہے تو وہی ہے تو ڈسکنیکٹ ہم فروم دی ریسٹ آف دی نیٹورک تو یہ ایک سکسس تھی اس کی جہاں پہ بھی یہ کم اس کا جو تھا اوٹ بریک اس کی مین وجہ یہی تھی کہ پیپل دے بر ایبل ٹو سٹرانگلی اس کو ایک بیریر لگا چونکہ لگا لیا تھا انہوں نے سکسسفولی اور اس طرح سے اس کو کنٹرول کیا تو یہ اگر ہم دیکھیں کہ اس میں جو ایک سٹڈی کی انہوں نے ایک ہم نے ایک کانسیپٹ سٹڈی کیا تھا ڈسکس بھی کیا ہم نے این ایل پی نیچرل لینگویج پروسیسنگ جو سوشل میڈیا پہ لوگ جو ڈیفرنٹ سوشل میڈیا تھے ان کے اوپر پینڈیمک کے بارے میں جو ڈسکشن کرتے تھے جو باتیں کرتے تھے اس میں کچھ کی ورڈز ایڈنٹیفائی کیے اور اس کی بیس پہ پھر سٹڈی کی کہ لوگ کیا باتیں کرتے تھے تو اس میں جو کی ورڈز تھے جیسے کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کوویڈ سوشل ڈسٹینسنگ سٹے ہوم لوگ ڈاؤن ورک فرم ہوم کوارنٹین آئسولیشن ہوم سکولنگ سکول کینسل یہ وہ تھے جو آپ دیکھی کہ تھوڑا سا اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو زیادہ نہیں آپ دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں تھی جو کہ لوگ بار بار ان کو ڈسکس کر رہے تھے ایک اپنے ٹویٹر پہ فیس بک پہ کہ ہمارے علاقے میں یہ ہو گیا بچوں کے سکول باندھ ہو گیا سکول کھل گئے آفیس کے لیے ورک فرم ہوم پہ بے شمار جو چیزیں ہیں وہ مارکیٹ میں آئیں جیسے ابھی فری لینسنگ کی میں نے بات کی دوننگ ون آف دی موڈول کہ فری لینسنگ کو بہت زیادہ بوسٹ ملے کرونا وائرس کے دنوں میں ورک فرم ہوم جو تھا یہ بہت زیادہ ہے اس کا جو ہے نا وہ تھا ان دنوں میں تو اب اس میں بیسکلی ہم جو ڈیفرنٹ گروپس ہیں جن کو سٹڈی کی ہے اب وہ دیکھئے کہ ہیلتھ کیر انوائرمنٹ آپ کی ایموشنل سپورٹ آپ کا بزنس ایکانومی سوشل چینج اور سیکلوجیکل سٹس یہ پانچ ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں وہ یہ جاننا چاہتا ہے ریسرچر کیونکہ یہ ہماری زندگی میں یہ ساری چیزیں جو they are ایکلی امپورٹنٹ کسی کی ویٹی تھوڑی زیادہ ہوگی کسی کی کام ہوگی لیکن آپ ان ساری چیزوں کو جو ہے we have to understand کہ یہ کیسے اس میں یہ جو پینڈیمک میں all these things were you know making some difference in our lives تو پھر اس کے یہ کچھ نمبر ہے کہ دسکشن ہوئی emotional social change اور psychometric یا psychological جو stress تھی یہ جو different groups کے اندر جب study کی گئی تو یہ کچھ نمبر یا percentages وغیرہ اور اس میں یہ کہ یہ جو ساری information ہے یہ اس پہ available ہے اور آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس میں جو account use کیا یا جو platform use کیا گیا جس کو study کیا گیا that was twitter اور اس میں کوئی 3000 سے زیادہ کوئی ساڑھے تین لاکھ کے قریب جو ان کو use کیا گیا ان کا data study کیا گیا اور that was done in the US اور اس کے اندر انہوں نے جو پچاس states کے اندر اس کو پچاس states کے کوئی تقریباً بارہ سو cities میں بارہ ہزار شہروں میں انہوں نے اس کو جو کیونکہ جو آپ کا جو location ہے وہ بھی پتا چل جاتی ایون اگر آپ نے وہاں پہ mention نہیں بھی کی تو آپ کا جو IP یہ اس طرح سے یہ جو سارا data اکٹھا کیا گیا اور پھر اس سے آپ نے وہ ایک study کی اور وہ پورے کا پورا جو ہمارے پاس اس کی information آئی وہ اس case study کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں covid کے بارے میں وہ لوگوں کی زندگی میں وہ جو different پانچ پیرامیٹرز ہم نے پچھلی سلایڈ میں ڈسکس کی کہ کس طرح سے ہو it impacted اور جو technically speaking کیونکہ ہم نے use کی NLP words کی بیس پہ words کی جو psychological اہمیت ہے psychometric اہمیت ہے اس کو understand کرتے اس کو use کرتے ہوئے this model was developed اور یہ جو research کی گئی that was basically based on NLP اور social media platform twitter کا data which was collected in the US اور اس period میں جب آپ کا یہ جو march 20 سے لے کے اپریل ایک مہین کا data تھا اس کے اندر یہ study ہے وہ carry کی گئی تھی اب اس کو جو پوری discussion تھی اس کے درمیان جو انہوں نے فرض کریں 14 million likes آئے 863 thousand replies اور basically یہ جو words انہوں نے catch کیے research میں they were part of this اور جو پوری study میں different likes dislikes message comments وہ ساری چیزیں اس سے یہ جو ہے یہ جو ایک theory بنا کے یہ research کی گئی to find out کہ لوگوں کے وہ جو پانچ parameter ہم نے شروع میں دیکھے تھے فرس slide میں کہ وہ کس طرح سے جو different parts ہیں ان پر کس طرح سے اس کا impact ہے تو یہ جو comments ہے positive negative اور neutral کیونکہ words کی بات اس کا پوری ایک science ہے اس کے پیچھے nlp کے پیچھے جو words کو آپ define کرتے ہیں کہ positive ہے وہ negative ہے یا وہ neutral ہے اس کی base پھر آپ اپنی study اس کو conduct کرتے ہیں basically that is how it works اچھا پھر اس میں یہ different states جیسے میں نے بتا کہ 50 states میں سے یہ data اکٹھا کیا گیا تھا تو پھر state wise بھی یہ بتا رہا ہے جو sentiment ہے لوگوں کا وہ different states میں کیا تھا کچھ states ایسی تھیں فلوریڈا وغیرہ جہاں پہ بہت زیادہ لوگ negative تھے یہ جو بھی restriction تھی lockdown کی خاص طور پہ لوگ اس کے بہت زیادہ خلاب تھے لوگوں نے totally اس کو پسند ہی نہیں کیا خاص طور پہ ان states میں اور کچھ states میں بہت زیادہ restriction تھی لوگوں نے اس کو زیادہ فالو کیا تو یہ اس طرح کا sort of یہ اس کو hit map بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو color coding سے بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ کہ سنٹیمنٹ score تھا وہ آپ کا اور سنٹیمنٹ definitely کیونکہ ہمارے پاس text data تھا تو وہاں سے یہ جو بھی یہ جو اس کی conclusion تھی that was based on text data کہ text کے اوپر ہم نے وہ data پھر اس میں دیکھئے nlp use کی جو words ہیں ان کو positive negative ان کی labeling کی اور اس کے بعد یہ جو اس کے اوپر جو different models ہیں آپ کے stat کے وہ apply کیے گئے اور machine learning use کے گئے اور پھر اس طرح سے یہ result ہمارے سامنے جو وہ آئے ہیں